بناتا بھی اس لیے دونوں عذاب میں برابر ہے بلکہ استعمال کرنے والا زیادہ مستحید عذاب اب آپ یہ سب سوچیں سمجھیں اور اس سے بڑی قیامت تو یہ مجھے نظر آتی ہے کہ ذرا سوچو کہ آدمی دین کے کام کے لیے یہ راستہ اختیار کرے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر دین نہیں پھیل سکتا سارے جلسے بند کر دو صرف ویڈیوے چلائے دو کیونکہ جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں اور کتابیں لکھنا بند کر دو سارے کتفانے جلا دو سارے مدرسے بند کر دو ساری مسجدیں پہ دو کیونکہ ان کے ذریعے سے دین نہیں پھیلتا ہے ویڈیو سے پھیلتا ہے ویڈیو سے پھیلتا ہے اور ویڈیو نہ ہو تو دین نہ پھیلے یہ کس قدر آدمی اپنے آدمی گناہ کے لیے کتنا زبر تک سہیلہ تلاش کر رہا ہے تو اس لیے یہ بہت برائی ہے کہ آدمی گناہ کرے تو کرے اور گناہ سے جائے کرنے کے لیے اتنا خوئے رات سائے گایا ہے اس لیے یہ خوب اچھی طرح اپنے ذہن میں محمود رکھ 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 ان سب چیزوں کا قائدے سے آدمی کو التضام رکھنا چاہیے اگر آخرت کے اوپر ایمان ہے اگر آخرت کی طرف سے مستغنی ہو گئے تو جو جی میں آئے کرو مگر اسلام اور اہل اسلام کی بنیادیں عقیدہ آخرت پر مستقم ہیں جو آدمی عقیدہ آخرت کا منکر ہے وہ دائر اسلام سے خارج ہے وہ ایک لمحے کے لیے مومن نہیں ہے بلکہ وہ کافر محض ہے اس لیے جب آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو آخرت کے اعتبار سے سوچو اس دمانے میں